آج صبح جب میں اٹھا ہوں تو جب میں باہر نکلا ہوں تو محلے میں دو تین لوگ مجھے ملے جو ایک دوسری کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے اور اس ڈسکشن میں یہ کر رہے تھے ایک نے کہا کہ میرے تین لاکھ نقصان ہو گیا دوسرے نے کہا میرے چار لاکھ نقصان ہو گیا کوئی کہہ رہا تھا کہ میرا صرف فرج جو ہیں وہ جل گیا ہے کوئی کہہ رہا تھا کہ میرا جو ہیں فرج فریزر اے سی وہ سارے جل گئے ہیں تو جب بات آئی کہ کیوں جل گئے ہیں تو یہی بات سمنا ہے کہ والٹیج فلکچویشن کی وجہ سے جبکہ میں نے کہا ان کو کہ میرا کوئی ڈیوائس بھی ایسا نہیں ہے میرے گر میں جو جلہ ہوا تو وہ حیران ہو گئے تو میں نے ان کو اپنے گر لے گیا اور ان کو دکھایا وہ ڈیوائس جو میں آج آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا یہ ڈیوائس میں آج آپ سبسکرائبر کے سامنے اس لئے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی گر میں اس کو انسٹرال کر لیں اس پہ جو آپ کا کوسٹ آئے گا وہ کوئ بچا سکتے ہیں یہاں پہ والٹیج فلکچویشن جو ہے وہ آپ کی طرف سے نہیں آتا اس میں آپ کو کوئی قصور نہیں ہوتا وہ وابڈا کی طرف سے آتا ہے وہ وابڈا کے ٹرانسفرمر میں کچھ فارس ہوتے ہیں ان فارڈ کی وجہ سے ہمارے گروں میں والٹیج کی فلکچویشن آتا ہے والٹیج فلکچویشن میس کی یا تو والٹیج کم ہو جاتے ہیں دو سو بیس وٹ سے کم ہو جاتے یا دو سو بیس وٹ سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے گر کے جو اپلائنسز ہیں وہ جل جاتے یہاں پہ یہ سیچویشن جو ہیں یہ زیادہ تر village areas ہیں جو گاؤں سائیڈ ہیں وہاں پہ زیادہ آتے ہیں as compared to the city side تو یہ کیوں آتے ہیں یہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ گاؤں چلے جاتے ہو تو وہاں پہ محلے میں transformer حراب ہو جاتے ہیں تو وہ کہی سے وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ اس transformer پہ کتنا load ہوگا بلکہ وہ کہی سے transformer اٹھا لیتے ہیں پچاس کی بھی ایک یا سو کی بھی ایک جبکہ وہاں پہ ضرورت ہیں دو سو کی بھی ایک وہ سو کی بھی ایک یا پچاس کی بھی ایک transformer اٹھا لیتے ہیں اور وہاں پہ لگا لیتے ہیں جبکہ ہمارے پاس جو urban areas ہیں وہاں پہ کیا ہوتے ہیں جو شہری areas ہیں وہاں پہ کیا ہوتے ہیں وہاں پہ باقیدہ electric load calculation ہوتے ہیں جب بھی کوئی society بنتی ہے تو وہاں پہ باقیدہ electrical engineer جو ہے وہ designing کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تین ملے کا جو گر ہے اس کے voltage اس کا جو load ہوگا وہ کتنا ہوگا 7 ملے کا load کتنا ہوگا 1 canal کا load کتنا ہوگا جو 357 ملے کے جو گر ہوتے ہیں ان کو single phase دیے جاتے ہیں جبکہ اس سے جب زیادہ ہوتے ہیں ان کو آپ نے پہ 3 phase supply دینی ہے تو یہ وہاں پہ باقیدہ ایک electric load designing ہوتا ہے اس کے according ڈی ایک ایک جو تین مل لکھا ہے یا پانچ مل لکھا ہے ان کو باقیدہ بتایا جاتے ہیں کہ آپ کا یہ load ہے اور اس load سے آپ نے زیادہ نہیں ہونا اگر وہ زیادہ ہوتے ہیں تو ان پہ پھر penalty لگتی ہیں وارڈے کی طرف سے تو وہاں پہ جو transformer کی designing ہوتے ہیں اس پہ 10% markup کر جاتے ہیں for example اگر کسی area کا جو load ہیں وہ 90 kV ہیں تو اس کو 100 kV کیا جاتے ہیں 10% markup رکھا جاتے ہیں تاکہ یہاں پہ اگر voltage کی توڑی سے fluctuation ہو تو transformer کے جو جتنا handling capacity ہیں اس سے زیادہ نہ ہو ہمارے دہاتوں میں کیا ہوتے ہیں وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتے کہ transformer کتنا ہیں بس AC لگا لو 2 AC لگا لو 3 AC لگا لو 4 AC لگا لو تو آپ کا حمسائے جو ہیں وہ تو 3-4 AC لگا لیتا ہے لیکن آپ کے لئے مسئلہ problem clear کر لیتا ہے آپ کے گھر میں کیا ہوتے ہیں جب وہ overload کی وجہ سے transformer جب overload ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں وہ voltage اس میں fluctuation start ہو جاتے ہیں تو جب voltage کی fluctuation ہو گا تو اسی وجہ سے کیا ہوتے ہیں voltage کم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں جو appliances ہیں ان کی جو specific demand ہوتی ہیں for example آپ کے گھر میں جو ceiling fans ہیں ان کی demand ہے 100 watt لیکن 100 watt کے لیے اس میں 220 watt demand ہے voltage کا اور باقی جو رہ جاتے ہیں وہ current کا demand ہے اس میں کیا ہوتے ہیں؟ جب voltage کم ہو جاتے ہیں تو voltage کو آپ نے constant رکھتے ہیں 100 watt تک اس کی demand ہے لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ current کو extract کرتا رہتے ہیں current کو extract کرتے ہیں extract کرتے ہیں تب تک extract کرتے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جو وارٹ ہیں 100 watt ہیں ceiling fan کے وہ fulfill کرنے لیکن اس کی fulfillment میں یہ current جو ہیں ان کی جو وائننگ کی current capacity ہے اس کو cross کر لیتے ہیں جب اس کو cross کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ اس کی وائننگ سا جل جاتی ہیں تو اس کے بیچ یہ ہے تو ایک science ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں low voltage کی وجہ سے جو اپلینسز ہیں وہ جل جاتے ہیں اس کے بیچے جو reason ہے وہ یہی ہیں تو آپ کے ہمسائیں اس کی وغیرہ لگا لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جو گھر میں اپلینسز ہیں وہ جل جاتے ہیں جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کس کو گلہ کرتے ہیں یہاں پہ تو اس طرح بھی نہیں آئے کہ آپ کس کو گلہ کر دیں وہ آ کے آپ کی پرابلم سن کے آپ کے پرابلم کو سالف کر لیں تو بس وہ نقصان آپ کے اوپر ہے تو آج کی یہ ویڈیو میں سبسکرائبر کے سامنے اس لئے لے رہا ہوں تاکہ کل آپ کو اس طرح کا نقصان ہو تو آپ اپنے آپ کو اس نقصان سے بچا سکیں کبھی کبھار یہ ٹرانسفارمر اولوڈ کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے کبھی کبھار یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو وابڈا والے ان کی غفلت کی وجہ سے اکثر نوٹر جو ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کی ڈسکنیکٹیوٹی کی وجہ سے جو آپ کے گھر میں جو سبلائی آتی ہیں وہ 2 phase کی جاتے ہیں وان فیس تو اس کی وجہ سے والٹیج فلکچویشن ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پلینسزز دہ جاتے ہیں تو یہ دو ریزن ہیں اس کے علاوہ بھی اور بھی کافی ریزنز ہیں جس میں لائٹنگ سٹرائک وغیرہ وہ بھی ہیں لیکن ماندی جو والٹیج کی جو فلکچویشن ہوتی ہے وہ ان دو ریزنز کی وجہ سے ہوتی ہیں یا تو اولوڈ کی وجہ سے ہوتی ہیں یا دسکنیکشن کی وجہ سے اچھا اس کا اب solution کیا ہے اس کا یہ سلیوشن نہیں ہے کہ آپ ڈی وی وکس کے سامنے بیٹھ جاؤں اور وہاں پہ وولڈ میٹر کو آپ دیکھتے جاؤں اور وولٹیج جب آپ کا 180 وولڈ سے کم ہو جائے یا 280 وولڈ سے زیادہ ہو جائے تو اس ٹائم آپ جللی سے بلیکر کو ڈاؤن کر لو اس کا یہ سلیوشن بلکل نہیں ہے اور نہ ہی اگر آپ یہ ڈیوٹی صحیح سے سرمجام دیتے جاؤ گے اوکی کیونکہ رات کو آپ نے سونا بھی ہوتے ہیں تو رات کے ٹائم اگر وولٹی فلکچویٹ ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنے تو یہاں پہ ایک ڈیوائس آئے ہیں مارکیٹ میں جس کو ہم اور وولٹیج انڈر وولٹیج انڈر کرنڈ پروٹیکٹر کہتے ہیں اتنا ایک ڈیوائس ہوتے ہیں جو ابھی آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہے ہیں تو ان ڈیوائس کا کیا فائدہ ہوتے ہیں یہ ڈیوائس چاہیں یہ ایک چھوکیدار کی دارہ ہوتے ہیں یہ وولٹیج کو دیکھتا رہتے ہیں کہ اچھا ہے میرا وولٹیج جو ہیں یہ ون ایٹی سے لے کے ٹو ایٹی وولٹ کے بیچ میں ہیں یا اس سے اوٹ ہے اگر اس سے اوٹ ہے تو میں نے جو میرا مین سپلائی ہیں اس کو مین آف کرنے لے لیکن اگر اس کے بیچ میں تو پھر میں نے جو مین سپلائی ہیں اس کو آف نہیں کرنا تو یہ ایک چھوکیدار کی طرح ہوتے ہیں یہ آپ نے لگانے تو اس کی اس کو فردہ ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لو اس میں ہمارے پاس دو ٹائپ کے پروٹیکٹر آتے ہیں ایک ہمارے پاس پورٹی ا آتے ہیں اور ایک ہمارے پاس test &んpے آتے ہیں اوکی ہے یہ Как ni ہے اس کے قورنگ dal 커 آپ اس کو کریسکتے یہ ہے ہمارے پاس دو ٹائپ ہیں ایک ہمارے پاس دو بتاتا ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے اور کرنٹ اور یہ اس hovering سے بتاتے ان دونوں میں کوئی اس جانئے Used کلو یا یہ اگر آپ یوز کلو تو آپ سیفٹی کو توڑا سا جو آپ کی سیفٹی میز ہے اس کو زیادہ کر رہا ہو لیکن اس کو اگر آپ یوز کلو تو اس میں بھی کوئی اتنا وہ نہیں ہے کیونکہ کرنٹ کی پروٹیکشن کے لیے آپ کی گھر میں آلیڈی سکر بریکر لگے تو سکر بریکر کے کرنٹ ہائی ہو جاتے ہیں تو پھر سکر بریکر جو ہے اس کو وہ سوچ آف کر لیتے ہیں اور وولٹیج کے لیے سکر بریکر کیونکہ فائدہ مند نہیں ہوتے تو اس کے لیے آپ یہ پروٹیکٹر یوز کر سکتے ہو لیکن اگر آپ یہ یوز کر لو تو یہاں پہ بھی کرنٹ جو ہے وہ اگر آپ کے یہاں پہ آپ نے اس کی سیٹنگ کرنے جو ابھی نیکس فیو منٹس میں میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کی سیٹنگ آپ نے کس طرح کرنی ہے تو وہ سیٹنگ آپ یہاں سے کر سکتے ہو اگر اس سے کرنٹ آپ کا انگریز ہوتے ہیں تو پھر یہ جو کرنٹ کی سپلائی بھی آف کر لیتے ہیں اچھا یہ اس کا جو یہ کوئی سکسٹین ہنڈرڈ پی کی آر سے لے کے اس کا جو پرائیس ہیں وہ کوئی چونٹی پائی ہنڈرڈ تو تری تاؤزنڈ پی کی آر تک اس کا ریٹ ہے مارکیٹ میں ڈیپینڈنگ اپان دی کوالیٹی جو اچھی اچھی کوالیٹی کی ہیں وہ تری تاؤزنڈ کی مل رہے ہیں جو لو کوالیٹی کی ہیں وہ سکسٹین ہنڈرڈ میں مل رہے ہیں تو یہ آپ کو اس لیے دکان سے مل جائے گا اچھا تو کیا ہوتے ہیں آپ کا گھر کے باہر میٹر لگا ہوتے ہیں اس طرح کا ایک میٹر ہوتے ہیں تو میٹر سے کیا ہوتے ہیں وابڈا سے آپ کے گھر اس میٹر میں اس طرح سپلائی آئی ہوتی ہیں اس کو میں وابڈا کہہ دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کا گھر ہوتے ہیں تو آپ کے گھر میں جو سپلائی ہوتے ہیں تو یہ جو کنیکشن ہے یہ آپ نے یہاں پہ دینا ہے لائیو میں اور یہ دوسرے کنیکشن آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے اس سے جو اوٹ پوٹ میں نکرتے ہیں تو اس کو پھر آپ نے یہاں پہ جو آپ کا مین بریکر ہوتا ہے یہاں پہ تو وہاں پہ آپ نے مین بریکر میں اس کو انسٹ کرنا ہے جو کہ پہلے یہ انسٹرومنٹ نہیں ہوتا پہلے آپ کا یہ اس طرح لگا ہوتا ہے direct connection آئی ہوتا ہے مین بریکر میں لیکن جب یہ product کو آپ لگا لو تو یہ آپ نے مین بریکر سے پہلے لگانے اچھا یہاں پہ یہ چار بٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ یہاں پہ ہمارے پاس اس کی setting آپ نے یہاں سے کرنے یہ ہمارے پاس جو ہوتے ہیں یہ آن آف کیلے ہوتے ہیں اوکی اس کو آپ پریس کر لو تو آپ کی جو سپلائی ہیں وہ آپ سے وہ آف ہو جاتی ہیں اوکی اس کو پھر آپ پریس کر لو تو یہاں سے سپلائی آپ کی آن ہو جاتی ہیں وہ آپ مین بریکر سے بھی کر سکتے ہیں جس طرح پہ ہم آپ نے گھر کی سپلائی آف کرتے تھے مین بریکر سے لگنے یہاں پہ آپ پروٹیکٹر لگنے کے بعد آپ یہاں سے بھی آن آف کر سکتے ہیں یہ ایم جو یہ سیٹ ہیں اوکی اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کو جب آپ پریس کر لیتے ہیں تو آپ کو لیٹر نظر آتے ہیں اس کے بعد نمبر آتے ہیں تو لیٹر جو ہیں وہ اس نمبر کو رپیزنٹ کرتے ہیں اکی تو لیٹر میں اگر آپ کا l u لکھا ہوگا تو it means کہ یہ low voltage کی سٹنگ ہے low voltage آپ نے کتنا رکھنے تو آپ 180 volt میں اس کو سٹ کر لو اکی اس کے بعد جب آپ پہلے یہ نظر آئے گا لیٹر نظر آئیں گے اس کے بعد یہ نمبر آئے گا پھر لیٹر آئے گا لیٹر میں اس طرح آئے گا ہل ہو تو اس کو آپ ٹو ایٹی وولٹ میں سیٹ کر لیں اوکے تو ٹو وولٹی میز کہ ہائی وولٹیج ٹو ہائی وولٹیج اگر ہائی وولٹیج سے اس سے زیادہ ہوگا تو پھر وہ آہ کٹ آف کر لے گا سپلائی کو اس کی وولٹیج رینج ہوتی ہیں یہ ان ڈیوائیس کی وہ کوئی ون پورٹی وولٹ سے لے کے تری ہنڈرڈ وولٹ تک وہ ہوتی ہیں اوکے تو یہ تھوڑا سا آہ یہ وولٹیج کی سیٹنگ ہے اوکے اس میں کرنٹ کی سیٹنگ بھی ہوتی ہیں پھر اگر اس طرح آئی او لیٹر آ جائیں تو اس کے بعد اٹمیز کے آور کرنٹ آپ نے کتنا رکھنا ہے تو آہ یہ ویسے اس کا جو ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں فورٹی ایمپیئر کے ہوتے ہیں یا تری سٹھ ایمپیئر کے ہوتے ہیں ڈیپینڈ اپان یور لوڈ اوکے تو تو یہ آپ پورٹی میں سیٹ کر لو یا اگر تری سٹھ ایمپیئر ہے تو تری سٹھ میں سیٹ کر لو اوکے آہ یہ اگر کرنٹ جب کوئی فارٹ وائر آ جاتے ہیں تو کرنٹ اس سے بڑھ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ جو ہی یہ اس کو ٹرپ کرے گا اوکے تو آور کرنٹ کا یہ ہیں یہاں پہ یہ ون ایمپیئر سے لے کے فورٹی ایمپیئر تک ہیں اگر فورٹی ایمپیئر کا آپ نے پروٹیکٹر لگائے اگر تری سٹھ ایمپیئر کا آپ نے پروٹیکٹر لگائے تو پھر وہ ون ایمپیئر سے لگے 63 ایم پیر تک پروٹیکٹر ہوتے ہیں اوکی اس میں ہمارے پاس ایک ہوتے ہیں آئی اور اس طرح لکھا ہوتے ہیں یہ اس طرح کی لیٹرز آئیں گے تو اس طرح کی لیٹر مینز کہ جب کرنٹ آپ کا 40 ایم پیر سے زیادہ ہو جائے تو اس کے کتنے سیکنڈ کے بعد یہ جو ہیں یہ سوچنگ کر لیں تو وہ سیکنڈ جو ہیں وہ آپ نے اس کو ون سیکنڈ میں اس کو سٹ کرنے ہیں اوکی وہ آپ کا ہوتے ون سے لے کے 30 سیکنڈ تک ہوتے ہیں اس کی جو رینج ہے لیکن اس کو آپ نے کم سے کم رکھنے ہیں تاکہ کہ جیسی یہ کرنٹ 63 ایم پیر سے زیادہ ہو جائیں تو ایک دم سے اس کو آف کر لیں تو اس کو آپ ون سیکنڈ رکھ لو ون سیکنڈ کا کریں تو ون سیکنڈ بیسی اس کی رینج ہوتی وہ ون سیکنڈ سے 30 سیکنڈ تک ہوتی ہیں لیکن اس کو اب ون سیکنڈ پہ وہ اس کو آپ سیٹ کر لو اوکی اس کے کے علاوہ اس طرح کا آپ کو اس میں بھی نظر آئے گا یو ایل ای اس طرح لکھا ہوگا یہ ورٹی آپ کا ون ایٹی وٹ سے کم ہو جائے یا ٹو ایٹی وٹ سے زیادہ ہو جائیں تو کتنے سیکنڈ کے بعد آپ کا جو یہ سوشنگ یہ ہو جائیں تو وہ آپ ٹو سیکنڈ یہاں پہ سٹ کر لوں اوکی یہ بھی اس کا بھی جو رینج ہوتے ہیں وہ کوئی ون سیکنڈ سے لے کے پور ہنڈر سیکنڈ تک ہوتے ہیں اوکی تو اس کو آپ ٹو سیکنڈ میں سٹ کر لو اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کا ورٹیج ان کے بیچ سے آ جائیں تو اس ٹائم یہ کتنے اسٹک ہنڈ کے بعد سوشن کر لیں سوشنگ کر لیں سوشنگ کر لیں سپلائی کو تو وہ آپ کا اپا کچھ اس طرح لکھا ہوگا آئے لکھا ہوگا اور اس اس طرح اللیٹر ہوگا اس طرح اللیٹر ہوگا اس کی جو رینج ہوتے ہے وہ بھی سے جوا ہون سیکنڈ سے لے کے فور ہنڈر سیکنڈ تک اس کی بھی آپ تری سیکنڈ رکھ لیں تاکہ تھوڑا سا انتظار کرنے کے بعد پھر وہ آپ کے گھر کے سپلائی کو آن کرنے تو یہ تھوڑا سا اس میں سٹنگ ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ لوگ کنفیجن ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں آئی ویل آنسو یو آور دیا اچھا یہاں پہ اب آپ کے مائنڈ میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہم اس دیوائس کی جگہ سٹیپلائزر کو کیوں یوز نہیں کرتے اس دیوائس میں سٹیپلائزر میں کیا فرق ہے تو آپ اس کی جگہ سٹیپلائزر کو بھی یوز کر سکتے ہیں وہ تو کافی اچھی بات ہیں لیکن سٹیپلائزر اس طرح ہے کہ وہ تھوڑا سا آپ کو کوچھ بھی پڑھے گا اور دوسری بات یہ ہے جب آپ سٹیپلائزر لگا لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے جو گھر کا بل ہیں وہ تھوڑا بڑھ جاتے ہیں بل کس طرح بڑھتے ہیں وہ نیکس ویڈیو میں میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آپ کے گھر کا بل جو ہیں وہ زیادہ تھے آم تو وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اسپلائن کروں گا جن فیکٹرز کو میں اوائیڈ کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میرا گھر کا جو بل ہیں وہ within few thousand میرا گھر کا بل آ رہے ہیں تو انہی فیکٹرز کی وجہ سے تو وہ فیکٹرز میں نیکس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اچھا اب یہاں پر فرق یہ آئیں اس میں اسٹیبلیزر میں فرقی ہیں کہ یہ جو ہیں یہ آپ کے گھر کا چکیدار کی دار کام کرتے ہیں یہ ڈیوائس جو ہیں یہ ووٹیج رینج کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ وارڈا کا ووٹیج جو ہیں وہ اس رینج سے آؤٹ ہو رہے ہیں تو اس کو یہ سوچ آف کر لیتے ہیں جبکہ سٹیبلیزر جو ہیں وہ اس کو سوچ آف نہیں کرتے بلکہ وہ اس کو فل فل کرتے ہیں جو آپ کے گھر کے ووٹیج کو فل کرتے ہیں اگر ووٹیج کم ہو جائیں تو وہ اس ووٹیج کو بڑھا دیتے ہیں تو اس کی جو ہمارے پاس ایفیشنسی ہوتی ہیں وہ تھوڑے ڈاؤن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر کے جو بل ہیں وہ اس کی وجہ سے زیادہ آتے ہیں تو یہ ووٹیج فلکلیشن کا جو ایرر ہوتے ہیں یہ اکثر گھروں میں آتا ہیں لیکن کم ٹائم کے لیے آتے ہیں تو یہی میرا آپ کو سجیشن ہوگا کہ آپ سٹیبلیزر کی جگہ یہ ڈیوائس یوز کر لیں کیونکہ کم ٹائم کے لیے آتے ہیں تو یہ کوئی سپلائی کو کنزوم بھی نہیں کرتا جسے سٹیبلیزر کہتے ہیں اگر وہاں پہ 180 وارٹ یا 190 وارٹ بھی آ جائیں تو وہ بھی اس کو 220 وارٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو سٹیبلیزر ہوتے ہیں وہ فل ڈیوٹی میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو گھر کا بل ہیں وہ زیادہ آتے ہیں لیکن یہ فل ڈیوٹی میں نہیں ہوتا ہے یہ بس صرف وارٹیج رینج کو دیکھتے ہیں کہ 180 وارٹ اور 280 وارٹ سے زیادہ ہیں تو پھر اس کو کٹ آف کر لیتے ہیں میرا یہی مشورہ ہوگا آپ کو کہ آپ اپنے گھر میں اس کو انسٹالل کرنے ہوکے اس کی اچھی کوالٹی اگر آپ نے آہ خریدنی ہے تو وہ آپ یہاں پہ نیچے دیئے گئے نمبر پہ آپ کنٹیکس کر سکتے ہیں تو وہاں سے آپ کو یہ جو اچھی کوالٹی ہیں وہ آپ کو کافی کم ریٹس میں آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ کنٹیکس کر سکتے ہیں میرے آپ کنٹیکس کر سکتے ہیں